ملے کی تیاریوں کو لے کر پرشاشنک ادھکاریوں کی ایک اوشک بیٹھک بابا بالکنات مندی دیورسید میں آیوزید کی گئی بیٹھک کی ادھکستہ کرتے ہوئی اپایوک تیراکیش پریزاپتی نے کہا کہ ایک ماہ تک چلنے والے چیت میلوں کے دوران دیورسید میں شردھالوں کی سرکشہ کے لیے پولیس تتہ ہومگارڈ کے جوانوں کو تیناد کیا جائے گا اس کے ادھرک میل اکشیتر کو چار سیکٹروں میں بھیوازید کیا جائے گا تاکہ کسی بھی اس طرح پر کوئی اپنی اگھٹنا نہیں ہو سکے انہوں نے کہا کہ اس بارچیت میلے میں سوچتہ کا ویشیش دھیان رکھا جائے گا تتہ جگہ جگہ پر کوریدان رکھے جائیں گے جبکہ اصطحائی طور پر سردھالوں کی سرکشہ کے لیے اصطحائی سوچالیا بلوک سنانہ گھر بھی بنایا جائیں گے انہوں نے کہا کہ بیٹھک میں انہوں نے لیا گیا ہے کہ یاکٹیو کی شبتہ کے لیے سکرین بھی ستھاپت کی جائے گی تاکہ سردھالوں کو مندر بیشر کے بارے میں اویشک جانکاری مل سکے انہوں نے کہا کہ ساتھ لائی میں دیورسید کے لیے اچار ٹیسی دوارہ مینی بسے چلائی جائیں گی تاکہ ساتھ لائی سے دیورسید کے لیے ٹیسی سیوہ بھی اپلافت رہے گی تاکہ بیٹھک میں نینے لیا گیا کہ پرتی سواری سے پندرہ روپے قرائے نردھارت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دیورسید میں یادعیات کو سوچارو رکھنے کے لیے پارکنگ ستھل بھی نردھارت کیے گئے ہیں اوپایوک نے کہا کہ چیت نوراتروں کے دوران مندر بیشر سدھالوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا اوپایوک نے آئی پیچ ویفاق کے ادھکاریوں کو نیدیش دیتے ہوئے کہا کہ میلے کے دوران پیزل ویوستہ کو سوچارو بنائے رکھیں تتھا پیزل کا کیلورینیشن بھی اوشک ہے مندر پریشن میں ایمبولنس کے ساتھ سچ کسکوں کی بھی تیناتی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ شیدھالوں کی صوبیدہ کے لیے سائن بورٹ تیار کرنے کے دشا نیدیش دیئے گئے ہیں اس سے پہلے ایسٹریم بڑھ سر ویسرال شرما نے اوپایوک کا سواگت کرتے ہوئے چیتھ نوراتوں کی تیاریوں کو لیے کا اوشک جانکاری پردان کی اس افسر پر ایڈیم ریتن گاؤتم بھی اپستت رہے دیورسیت میں چیتھ پیلے کے ارم ہونے سے پہلے موک ٹرل بھی آیوزیت کی جائے گی تاکہ میلوں میں کسی بھی طرح کی آبتہ سے نیپٹنے کے لیے پورے پروند کیا جا سکے اوپایوک تاکیش کمار پرزاپتی نے کہا کہ میلے کے دوران دھارہ ایک سو چھوٹالیس بھی لاگو رہے گی تتھا مندیر پریشت میں لوگوں کے دوران کینٹین نمبر ایک سے چھے تک ڈوککل بینڈ بازا تتھا سپیکر پر پوراں پرتیوند رہے گا تاکیش پرزاپتی نے دیورسیت مندیر دورہ کلوال میں سنچالت کی جا رہے گوہ صدن کا بھی نیریکشن کیا انہوں نے کہا کہ کلوال گوہ صدن کو اور پھر صدر بنانے کے لیے پریاست کے جائیں گے اس کے ساتھ ہی چلا ہمیرپو میں بڑی ستر کے گوہ صدنوں کے نرمان کے لیے بھی پلان تیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس بارے پنچائی تیراز رامین وکاس ویبھاک تتھا پشو پالن ویبھاک کے ادھیکاریوں کے شارعات اوشک بیٹھک بھی آیوزید کی جائے گی تاکہ گوہ صدنوں کی سمباب ناؤں پر بچار بھی مشک کیا جا سکے